اسی دوران کہ جب وہ آذکار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ کے کچھ لڑکے ینگ بچے آجاتے مشکیزوں میں پانی لے کے اللہ کے نبی کے ہاتھ اس میں ڈپ کرنے کے لیے تاکہ جو ہم پانی دن میں پیئیں یا جس کو یوز کر رہے ہیں اس میں برکت ہو چیزیں سبحان اللہ بلیسل لوگ تھے وہ تو وہ آتے مشکیزہ دیتے یا جو بھی ان کے پاس چیز ہوتی اس کو دیتے لیکن ابھی اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈپ کرتے اور وہ چلے جاتے ہیں لیکن ابھی اپنے عذکار مکمل کرتے ہیں سو فار سو گوڈ ہم ساتھ ساتھ اپنی لائف میں بھی اس کو اپلائے کرتے جائیں گے کیسے ہمیں کہ سیکھنے کو ملا کہ بندہ فجر کے لیے ٹائم ہی اٹھ جائے اٹھ کے آرام سے وضو کرے وضو کرنے کی بعد دعا پڑے اور پھر اپنی اگر وائف ہے یا فیملی ہے ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارے دائن طرف لیٹ جائے ہمارا کیا ہوتا ہے اٹھے بھاگ رہے ہیں دروازے مار رہے ہیں اور نہیں ایزی گوئنگ آرام سے فیملی ٹائم گزارا اپنے موں کو صاف کیا ہائیجین کو پیوریفائی کیا اور اپنے مسواق کا استعمال کیا اور پھر کچھ دیر بیٹھے اور فجر کے نماز پڑھائی اور عذکار کیا اس کے بعد عذکار کے بعد کیا ہوتا now he starts talking to the صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کہ اب وہاں پہ کوئی لیکچر عام دور پہ نہیں دے دیتے ہیں گپ شپ سے شروع کرتے ہیں پوچھتے کہ کیا حال ہے آپ سب کا خیریت سے ہیں کیا حال احواء چل رہے ہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے مختلف مواقع پر مختلف باتیں پوچھتے ہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے کسی کا آج کوئی فوت تو نہیں ہوگی جس کا ہم آج جنازہ پڑھیں جو missing شخص ہے وہ کیوں کسی کو اندازہ ہے کہ وہ یہاں پہ موجود کیوں نہیں ہے اگر وہ missing ہے تو اپنے دن میں اس کے پاس جا کے ویزٹ کرتے ہو اسے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا یا اگر خود خواب دیکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اپنا نیریٹ کرتے کہ میں نے آج رات خواب میں یہ دیکھا ہے تو کبھی کبھی اس کی اکثر ایکشنیلیشن خود بیان کر دیتے کبھی کبھی صاحبہ کہتا یا صلی اللہ میں ٹرائے کروں میں اس کی آپ کو وضاحت دوں تو انہوں نے کہتا ہاں تم ٹرائے کرو جس طب وقت صدیق نے کہا تھا تو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کچھ اس سبتوں ٹھیک بیان کیے کچھ غلط بیان کیے صاحبہ پوچھتا ہے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا تو اٹو اٹو ویڈی کیوئے سیشن جس میں گف شپ ہو رہا تھا کہ صاحبہ پوچھتا ہے کہ آپ نے پوچھتا ہے تو صاحبہ اپنے خواب کبھی کی بتاتے ان کی تابیر کرتے اور سب سے حالات پوچھتے صاحبہ کبھی کبھی اپنے اسی ٹائم پر فیجر کے بعد اپنے طور پر جہلیت کے واقعات چاہئے تھے جس میں صحابہ ہستے اور اللہ کے نبی سمائل کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم انٹل سنرائز اب یہ دیکھیں یہ انہوں نے اپنا دن جو شروع کیا ہے نماز پڑھی اللہ صلی اللہ کو یاد کیا اللہ کا حق ادا کیا اور پھر اپنے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں صرف سرسری طور پر نہیں بلکہ یہ جنیولی کیڑ فال آل اپن پھوچھا کہ فلاں کیوں نہیں ہے فلاں کدھر ہے کسی اگر وفات ہو گئی ہے تو ہم اس کا جنازے کو فالو کرتے ہیں اسے ملتے ہیں یا تم سب کیسے ہو سب کے حالات ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے تمہاری زندگی میں اور یہ بناوٹی بلکل بھی نہیں تھا کسی کسم کسی ملتی کہ ہر بندے کے بارے میں جانے سب ٹھیک ہیں کسی کو مسئلہ ہے تو ہم سب مل کے اس کا مسئلہ سالف کریں بڑا ایک کمیونٹی ڈیولپ کرنے والی ایک یارانہ ڈیولپ کرنے والی بات تھی فرینڈلی ایٹموسفیر تھا کچھ صحابہ نماز کے بعد چلے جاتے کچھ بیٹھے رہتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سن رائز تک بیٹھے رہتے تھے سن رائز کے بعد جب سورج تلو ہو جاتا اشراق کی نواحل پڑتے اور وہاں سے نکل جاتے موسیقی